دن جیل میں گیا پرسوں پرسوں میں گیا آپ نے نام سنا ہوگا صوفی محمد صاحب کا سنا ہے یا نہیں سنا مالہ کٹا با لے جنہوں نے اسلامی حکومت نافذ کیسے اپنی علاقے اس پاداش میں آج تیرس بیل خان کی جیل میں پڑے چھے سال کا عرصہ گدر گر میں ہر مہینے ملاتا ہوں ملنے کے لیے آپ کو بتلاتا جاؤں بلا ممالغہ کہہ رہا ہوں مجھے سپریڈن جیل کہنے لگا کاری صاحب میں آپ اندر لے چلتا ہوں میں اندر گیا صوفی محمد صاحب اس وقت قرآن کی تلافت کر رہے تھے آنکھوں میں آنسو جاری تھے مجھے دیکھا کھڑے ہو گئے مجھے کہتے شیخ خلیل شیخ خلیل کیونکہ وہ پشتوں میں بات کرتے ہیں اور مجھے اتنی زیادہ پشتوں آتی نہیں تو خوراں مجھے شیخ خلیل کیسے تم آئے ہو جیل کے اندر حلسو جنتا کیا تو جیل کین جندہ کی گزار نکلیا ہے میں نے کہا لا لا یا شیخ خلیل انا جیتو لی دیارتی میں آپ کی دیارت کے لیے آیا ہوں جب یہ میں بات کہی ان کو تسلی ہوئی بیٹھ گیا مجھے سب گرڈن جیل کہتا ہے سامنے دیکھو ایک چولہ پڑا تھا فرمایا ادھر دیکھو تھوڑا سا آٹا پڑا تھا ادھر دیکھو یہ چہہ اور چینی پڑی تھی فرمایا یہ شخص جیل کی روٹیننگ کھاتا یہ اپنا ایک چپاتی بناتا ہے صبح سہری کے وقت اور قابع کے ساتھ یہ کول سا رکھتا ہے شاہد کے وقت یہ افتار نہیں کرتا ہے کئی مجھے میں نے کہا کہ صوفی صاحب میں اپنے گھر سے روٹی لے کر آتا ہوں فرمایا نہیں میں نے صاحب زندگی حرام نہیں کھاتا ہوں میں حلال ہی کھاتا ہوں اگر حرام کھاؤں گا تو دین کی حدمت کیسے کرو گا صوفی محمد صاحب کے جیف فرمایا میں نہیں لے گا ماں اکبر میں نہیں کبول کرتا میں نے زور سے کہا حضرت آپ کو لینا پڑے گا ورنہ میں آپ کی حدمت پھر حاضر نہیں ہوں پھر انہوں نے لیا میں بات کر رہا تھا صوفی محمد صاحب اس دن ملقات کے لیے میں جب گئے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے مجھے نصیحت کرنے لگے شیخ خلیق میرا پیغام دنیا تک پہنچا دے پیغام یہ ہے اس وقت یہ ظالم یہ جادر یہ فاسد یہ فاسد یہ قادیانی یہ کافروں پر ہمیں کفر قیم کر چکا ہے پاکستان کی سرزبین پر عورتوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی زنا کی چھٹی دے دی گئی بے حیائی کی چھٹی دے دی گئی بدماشی کی حف چھٹی دے گئی روشن قیامی کے نام پر بے غیر کی سکائی گئی ہاں ہاں لوگوں اٹھو علماء کی جمعات اٹھو سوہی محمد صد کے رہے تھے اگر تم نہ اٹھے میں جیل میں ہوں میرا جیل سے جناتہ دکلا وقت آئے گا کہ اندرس کے دن میں تمہارا کھرپاد کو پکڑ کر اللہ کے صورتے پیر کروں گا اللہ یہ ظالم صورتے رہے تیرا بیر جب کیا مسلمانہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے میں بھی میدان میں نکلا ہوا ہوں مجھے علم ہے حق بہت کروں گا بچے یتیم ہوں گے بیوی بیوہ ہوگی مجھے علم ہے جائب کی زندگی گزارنی پڑے گی علم ہے گولی کا لشانہ بن جاؤں گا علم ہے زنجیر پہننی ہے علم ہے ہاں ہاں خون میں لفت ہو جاؤں گا مسلمانوں میں مبالغارہ سے کام نہیں رکھ رہا میں لفاظی نہیں کر رہا میں درد نہیں کر رہا ہوں اللہ ہمیں اب آبیت بنا ہمیں مجاہد بنا ہمیں غط بنا اللہ اپنے دین کے حدمت کے لئے قبول فرما